یہ لڑکا کاشان راجپوت سے ایک مشہور و معروف دانسر کیسے بنا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی مشہور و معروف دانسر میک ملک کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم میک ملک کی زندگی کے چند ایسے راز آپ کے ذات شیئر کریں گے جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ان کا ریل نیم ہے مہک ملک ان کا نیک نیم ہے مہک مہک ملک 27 اکتوبر 1988 کو کوٹ عدو میں پیدا ہوئی اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 31 سال اگر ان کے ریلیجن کی بات کی جائے تو مہک ملک ریلیجن سے ایک مسلم ہے اگر ان کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو مہک ملک نے صرف پانچویں تک ہی پڑھائی کی ہے اب بات کر لیتے ہیں مہک ملک کے پروفیشن کی تو مہک ملک پروفیشن سے ایک ڈانسر ہیں اب بات کر لیتے ہیں مہک ملک کے کریئر کے بارے میں مہک ملک نے اپنے کریئر کا آغاز بتوڈ ڈانسر کیا شوری شوری میں مہک چھوٹی موٹی پارٹیوں میں ڈانس کیا کرتی تھی لیکن پچھلے چند سالوں میں کامیابی کی تمام منازل کو تیع کر کے پاکستان میں اپنے ایک الگی مقام بنایا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مہک ملک کا نام ان کے گھر والوں نے کاشان راجپوت رکھا تھا جب کاشان پیدا ہوا تو تب وہ بہت ایک لڑکا تھا لیکن آشتہ آشتہ کاشان کے جسمانی عزا تبدیل ہونے لگے اور وہ کاشان راجپوت سے مہک ملک بن گیا کاشان راجپوت یعنی مہک ملک کو پہلے ڈانس استاد کا نام تھا نیلی جس نے مہک ملک کو ڈانس کی مکمل تربیت دی مہک ملک نے باقاعدہ ڈانس کی تربیت لی اور ناچنا شروع کیا ڈانس مکمل طور پر سیکھنے کے بعد مہک ملک چھوٹے موٹے فنکشن میں حصہ لیا کرتی تھی لیکن وہ کافی پریشان تھی کیونکہ ان کو پوری اجرت نہیں دی جاتی تھی لیکن آشتہ آشتہ مہک ملک دوسری خاجر اسراؤں سے زیادہ پسند کی جانے لگی کیونکہ وہ دوسرے خاجر اسراؤں سے دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی مہک نے کامیابی کی بلندیاں کو تب چھوا جب وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک شادی میں ناچ رہی تھی اور وہاں ایک لڑکے نے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیو پر اپلوڈ کر دی اور مہک ملک رات و رات ہی ایک سٹار بن گئی آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ مہک ملک وہ واہی ڈانسر ہیں جو ڈانس کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی سرگرمی میں بھی بڑھ چر کر حصہ لیتی ہیں اور اکثر دین اسلام کی تبلیغ کرتی بھی نظر آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کی کہ ان کے پاس کون سی کارز موجود ہیں تو مہک ملک کے پاس ایک لینڈ کروزر موجود ہے اگر ان کی انکم کی بات کی جائے تو مہک ملک ایک فنکشن کے چار سے پانچ لاکھ رپے چارج کرتی ہیں اگر ان کی ہاؤس کی بات کی جائے کہ آخر مہک ملک راتی کہاں ہیں تو مہک ملک نے حالی میں ملتان میں ایک شاندار گھر کھریتا ہے جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مہک ملک نین گھنم مہک ملک نین پر دیکھ سکتے ہیں مہک ملک نین گھنم